لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آیت کے درس میں ہم امام جعفر الصادق کی حالات طیبہ مختصرند آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کا نام جعفر ہے ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے صادق آپ کا لقب ہے آپ امام باقر کے صاحبزادے ہیں اور فرقہ امامیہ کے چھٹے امام ہیں آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی کرماللہ وجہو سے اس طرح ملتا ہے کہ امام جعفر جو ہیں وہ امام محمد کے بیٹے ہیں جو امام باقر کے نام سے مشہور ہیں امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں جن کا نام دراصل علی تھا وہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین پی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امام جعفر کا سلسلہ نصب جاتا ہے کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب امام جعفر کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا نام ہے ام فروہ اور یہ ام فروہ جو ہیں یہ قاسم بن محمد بن عبی بکر کی بیٹی ہیں تو ام فروہ کے والد کا نام تھا قاسم قاسم بیٹے ہیں محمد کے اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو اس طرح یہ اپنے والد کی طرف سے امام باقر ان کا سلسلہ نصب امام علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نصب صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتا ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاسم بن محمد بن عبی بکر یہ محمد بن عبی بکر جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے ہیں والدہ ان کی اسمہ بنت عمیس ہیں اور یہ وہی اسمہ بنت عمیس ہیں جو حضرت جعفر بن عبی طالب کی زوجہ مفترمہ ہیں اور حضرت جعفر بن عبی طالب جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا اور اس نکاح سے محمد بن عبی بکر کی ولادت ہوئی اور پھر محمد بن عبی بکر جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زیر سایہ رہے جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت علی نے اسمہ بنت عمیس سے شادی فرمائی اور پھر اس کے بعد حضرت محمد بن عبی بکر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی زیر سایہ رہے زیر تربیت رہے تو یہ ذرا مختصرن ایک حالات تھے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ سلسلہ نصب کیا ہے جہاں تک آپ کی پیدائش کا تعلق ہے تو بعض علماء کے نزدیک آپ اسی ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے جیسا کہ تذکیرت الحفاظ میں آتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ایٹی تھری ہجری میں پیدا ہوئے ان دونوں کو جمع کیا ہے مرات القونین میں اسی طرح تفریح الاسکیہ میں بھی آتا ہے اسی طرح شواہد النبوہ میں بھی آتا ہے آپ کی پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ شواہد النبوہ اور دیگر کتب میں ربی الاول کی بازے میں تیرہ تاریخ ہے بازے میں سترہ ہے بازے میں اٹھارہ ہے اسی طرح امام جعفر السادق کا ایک بہت مشہور قول جو شواہد النبوہ میں آتا ہے صفحہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی سکس میں تو اس قول کو بیان کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو ان کا ایک سلسلہ نصب ایک دفعہ پھر بتا دوں والدہ کی طرف سے آپ کی جو والدہ ہیں وہ ہیں ام فروا ام فروا ام فروا کے جو والد ہیں وہ کون ہیں وہ قاسم بن محمد ہیں جو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ہیں ٹھیک ہے قاسم بن محمد بن عبی بکر یہ آپ کی کون ہے والدہ کس کی امام جعفر کی والدہ امام جعفر کی والدہ کے والد ہیں قاسم اور امام جعفر کی والدہ کی والدہ یعنی امام جعفر کی نانی امام جعفر کی جو نانی ہیں ان کا سلسلہ نصب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ملتا ہے آپ کی نانی کا نام تھا اسما جو بیٹی تھی عبد الرحمن بن عبی بکر تو اس طرح جو ہے آپ کا سلسلہ نصب دو طرح سے جا کر اپنے ننیال میں دو طریقے سے جا کر حضرت ابو بکر سے مل جاتا ہے کہ آپ کے نانا بھی ابو بکر کی اولاد سے ہیں اور آپ کی نانی بھی ابو بکر کی اولاد سے ہیں امام جعفر السادق کی اسی لئے آپ کہتے ہیں کہ لقد پولیدنی ابو بکر مرتین میرا خاندان جو ہے میری خاندان جو ہے وہ حضرت ابو بکر میں دو بار ولادت ہوئی تو بہرحال ان کے آپس کی محبت ہے اس کو ذکر کرنا تھا میں نے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں صرف بغض ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر بغض ہی کی بات ہوتی تو کبھی مولا حلیف خاندان صدیق اکبر کے خاندان سے یوں رشتہ داریاں نہ کرتا آپس کی ان کی محبت بھی تھی پیار بھی تھا بعد والوں نے بگاڑ دیا اور نفرتیں بھر دی کوئی اتنی دور چلا گیا کہ بغض اہلِ بیعت میں مبتلا ہو گیا کوئی اتنی دور چلا گیا کہ حب اہلِ بیعت میں حد سے نکل گیا بہرحال آپ اس خوبصورت بہترین خاندان میں آئے علم آپ کو وراست میں ملا آپ کی والد امام باقر جو ہے وہ ایک بہت عالی درجے کے عالم ہیں درجہ امام پر ہیں تو امام جعفر الصادق کو علم وراست میں فضل و کمال کے لحاظ سے بھی آپ اپنے وقت کے امام تھے حافظ زہبی آپ کو امام اور احد السادت الاعلام لکھتے ہیں اہلِ بیعتِ کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا امام نوابی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے یہ تہذیب الاسماں میں قول آتا ہے صفحہ نمبر ایک سو پچاس حدیث آپ کے جد امجد علیہ الصلاة والسلام کے اقوال ہیں اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون مستحق تھا چنانچہ آپ مشہور حفاظ حدیث میں تھے علامہ ابن سعید لکھتے ہیں کہ کانا کثیر الحدیث تہذیب التہذیب کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار پر طبقات ابن سعید کے حوالے سے یہ جملہ آتا ہے کہ کانا کثیر الحدیث کہ آپ کو کئی حدیث کا آپ کو یاد حافظہ بھی آپ کو سادات اور علام حفاظ میں لکھتے ہیں جیسا کہ تذکرت الحفاظ میں آتا ہے حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر اسی طرح محمد بن منقدر اسی طرح عبید اللہ بن ابی رافع حضرت عطا حضرت عروہ اسی طرح قاسم بن محمد اسی طرح نافع اور زہری وغیرہ سے آپ نے فیض پایا تھا اور جہاں تک آپ کے شاگردوں کا تعلق ہے تو آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اچھا اسی طرح ابن جریج سفیان ابو عاصم ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے جو اپنے وقت کے امام ٹھہرے جو اپنے وقت کے فقی ٹھہرے محدث ٹھہرے یہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے حدیث رسول کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں حدیث بیان کرتے تھے فقہ میں اتنا کمال حاصل تھا کہ افقہ الفقہ امام الزمن امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقی نہیں دیکھ اسے بھی تذکرت الحفاظ کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پچاس پہ بیان کیا گیا ہے آپ فرماتے تھے کہ علماء انبیاء کے امین ہیں جب تک وہ سلاتین کی آستان بوسی نہ کریں یعنی جب تک وہ سلاتین سلطان وقت انجی للو چپو یا مکھن وغیرہ میں نہ لگے رہے تو پھر علماء جو ہے وہ واقعیتا انبیاء کے امین ہیں ورنہ پھر دین میں گڑ بڑ شروع ہو جاتی آپ کی اقوال و کلمات و طیبات تہذیب و اخلاق علم و حکمت اور پند و مو و عزت کا ایک دفتر ہے سفیان سوری سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا سفیان جب خدا تم کو کوئی کتاب میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا جب رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو استغفار زیادہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا اور دنیا میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور آخرت میں تمہارے لئے جنت اور نہرے بنائے جب تمہارے پاس سلطان وقت یا اور کسی کوئی حاکم آئے یا ان کا کوئی حکم پہنچے تو اور زیادہ سے زیادہ پر وہ کشادگی کی چابی ہے جو شخص اپنی قسمت کے حصے پر قلاعات کرتا ہے وہ مستغنی رہتا ہے اور جو دوسرے کے مال کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ فقیر مرتا ہے جو شخص خدا کی قسم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کو اس کے فیصلے پر متاہم کرتا جو شخص دوسرے کی پرداداری کرتا ہے خدا اس کے گھر کے خفیہ حالات کی پرداداری کرتا ہے جو بغاوت کے لئے تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل کیا جاتا ہے اور جو اپنے بھائی کے لئے گھڑا کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو بے وقوفوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے جو علماء سے ملتا جلتا ہے اسے عزت و اکرام ملتا ہے جو برے مقامات بر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے ہمیشہ حق بات کہو تمہارے لوگ موافق ہوں یا تمہارے مخالف آدمی کی اصل اس کی عقل ہے اس کا حسب اس کا دین ہے اس کا کرم اس کا تقوی ہے تمام انسان آدم کی نسبت میں برابر ہے سلامتی بہت نادر چیز ہے یہاں تک اس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی چھپی ہوئی اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے کہ کسی گمنام جگہ میں ملے اگر تم اس کو گمنام جگہ میں تلاش کرو اور نہ ملے تو ممکن ہے کسی ایسے شخص کے پاس مل جائے جو خود تنہا نشینی اختیار کیے تنہا رہتا ہو اگر گوشہ تنہائی میں بھی تلاش سے نہ ملے تو صالح کے اقوال میں ضرور مل جائے گی فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی گناہ سرزد کرے تو اس کو چاہیے کہ مغفرت مانگے انسان کی تخلیق کے پہلے سے اس کی گردن میں خطاؤں کا توق ہے گناہوں پر اسرار ہلاکت کر دیتی آپ مذہب میں جھگڑنا سخت ناپسند کرتے تھے فرماتے تھے تم لوگ خصومت فددین سے بچو اس لیے کہ وہ دل کو مشغول کر دیتی ہے اور دل میں نفاق پیدا کرتی ہے جیسے تذکر الحفاظ وغیرہ میں آتا ہے کہ آپ آپ اس کے جھگڑوں سے سخت ناپسند فرماتے تھے کہ دین میں نہ جھگڑوں آپ نہائی جری بھی تھے نڈر بھی تھے اور بے خوف بھی بڑے جابروں کے سامنے بے باقی بیٹھتی تھی منصور اس کو ہنکاتے ہنکاتے آجزہ گیا مگر وہ نہ ہٹی اتنے میں امام جعفر پہنچ گئے منصور نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ اللہ نے مکھی کس لیے پیدا کی ہے فرمایا جب باروں کو زلیل کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ایسی جرت اللہ نے مکھی پیدا کی جب باروں گئے جابر تھا نا وہ منصور اللہ اکبر اللہ اکبر کس واقعہ کو تہذیب تہذیب میں بیان کیا گیا گیا گود تمام حق پرست اہل بیت کرام کو خلفاء اربعہ کے ساتھ یقصہ عقیدت تھی لیکن امام جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا اس لئے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص تعلق تھا اور وہ اپنے جد امجد حضرت علی کررم اللہ وجو کی طرح ان پر بھی اپنا حق سمجھتے تھے چنانچہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت علی سے جس قدر شفاعت کی امید ہے اتنی ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے اس قول کو بھی تہذیب تہذیب میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار پر بیان کیا گیا ہے آپ کا انتقال ہنڈرڈ فورٹی ایٹ ہجری میں ہوا تو آپ کی کرامتوں کے زمن میں شواہد النبوہ میں ایک بات آتی ہے کہ ایک بار یہی منصور جو تھا اباسی خلیفہ اس نے اپنے دربان سے کہ میرے پاس پہنچنے سے پہلے تم ان کا خاتمہ کر دینا تو اس نے یہ اس کو بتا دیا تو ایک دن امام صاحب اس کے پاس تشریف لائے اور آ کے ان کے پاس بیٹ گئے منصور نے کسی بہانے سے دربان کو بلایا تاکہ وہ امام کو دیکھ جائے امام صاحب اٹھ کے چلے گئے تو منصور دربان پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ انہیں میرے پاس آنے سے پہلے ختم کر دیا تو نے ایسا کیوں نہ کیا تو اس نے کہا حضرت میں نے آتے جاتے دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دربان تو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چلتے کہا نہ میں نے آتے ہوئے دیکھا نہ میں جاتے ہوئے دیکھا بس میں آیا تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا سبحان اللہ تو شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر ہنڈرڈ ایٹی ایٹ پر اس واقعے کو بیان کیا گیا اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ دعوت عباسی ایک آدمی تھا اس نے امام جعفر السادق کے غلام کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال و ازباب وہ لوٹ لیا امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور چادر زمین پر بچھا دی اور اسے سرزنش کی پھر فرمایا کہ تو میری بددعا سے نہیں ڈڑتا اس نے ازرائے تمسخر کہا کہ مجھے اپنی بددعا سے ڈراتے ہو امام صاحب کیا باتیں کرتے ہو کر لو جو کرنا ہے میرا کچھ نہیں ہوتا امام صاحب تشریف لے آئے تمام رات نماز میں گزاری وقت سہر بددعا فرمائی اور اسی وقت خبر آئی کہ دعوت کو لوگوں نے مار ڈالا اللہ خوہ اکبر شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر ایک سو نوے پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح آپ کی کرامات کے زمن میں ایک اور واقعہ آتا ہے یہ بھی خلیفہ منصور کے زمانے کا ہے کہ چغل خوروں نے اور افترہ پردازوں نے امام صاحب کے خلاف شکایت کی آپ پر بہتان باندھا وہ خلافت کے خلاف فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ بات نے خلیفہ تک پہنچائی خلیفہ نے آپ کو بلا لیا آپ نے فرمایا با خدا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کسی جھوٹے نے آپ کو یہ خبر دی تو خلیفہ منصور نے اس شخص کو بلا لیا کہا کہ تو قسم کھائے گا کھاؤں گا چل قسم کھا اس نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں غیب وہ شہادت کا جاننے والا امام صاحب نے کہا کہ بھئی خلیفہ اس سے کہے کہ یوں نہ کہے بلکہ ویسے کہے جیسے میں کہتا اس سے کہیں کہ اللہ کی زمانت سے پرے ہٹ کر اپنی کرتوت کی آڑ لے کر کہتا ہوں کہ امام جعفر السادق نے ایسا ایسا کی اور ایسا کیا تو پہلے تو یہ آدمی ڈرا کہ پتہ نہیں یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے پھر خیر بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی زمانت سے ہٹ کر اپنی کرتوت کی آڑ لے کر کہتا ہوں کہ امام جعفر نے ابھی وہ بیان کرنے لگا کہ ایسا ایسا کیا اور ایسا ایسا کہا لیکن اسی طرح وہ قسم کھا بیٹھا ابھی قسم پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ گرا اور مر گیا منصور نے حکم دیا کہ اسے اس کی ٹانگ سے گھسیٹ کر مجلس سے باہر پھینک دیا جائے امام صاحب سے ارز کیا کہ آپ اس سے پاک ہیں جو اس نے آپ کی نسبت بکا تھا ربی کہہ دیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسے اس طرح قسم کھانے کیوں کہا تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے وہ قسم کھا رہا تھا پروردگار کی اور جو شخص خدا کی عزمت بیان کرتا ہے تو عذاب الہی اس پر مؤخر ہو جاتا ہے دیر سے آتا ہے اس لئے میں نے اسے اس طرح کہنے کے لئے کہا کہ تو اس طرح قسم کھا جس سے وہ جلد عذاب میں پکڑا جائے اللہ اکبر علم بھی ہو اس واقعے کو بھی شواہد النبوہ کے پیج نمبر 188 پر بیان کیا گیا ہے پھر یہ تفریح العزقیہ میں بھی آتا ہے پھر سواعق محرقہ میں بھی آتا ہے ایک قول کے مطابق آپ کی وفات ماہ شوال میں ہوئی جیسا کہ تفریح العزقیہ میں آتا ہے لیکن اتفاق اس پر ہے کہ آپ کی وفات ماہ رجب میں پیر کے دن ہوئی نمبر 187 پر پھر میرات الکونین کے پیج نمبر 62 پر اور تاریخ جو لکھی بھی ہے ان کتابوں میں وہ ہے پندرہ رجب بہرحال سن وفات میں بعض کتابوں میں 184 ہجری ہے جیسا کہ سواعق محرقہ وغیرہ میں ہے مگر جمہور کے نزدیک 148 ہجری میں آپ نے وفات پائی اس قول کو بھی تفریح الاسقیاء میں لکھا گیا ہے الاوازین شواہد النبوہ میں پھر مرات الکونین میں اور سواعق محرقہ میں جہاں آپ 184 ہجری آپ کی وفات بتائی گئی ہے اس طرح تو آپ کی عمر سو سال سے بھی تجاوز کر جاتی ہے لیکن اسی کتاب تو اس حساب سے آپ 184 ہجری میں آپ کی وفات ہو نہیں سکتی ایک قول کے مطابق آپ کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی جیسا کہ سوائق میں اور تفریح الاسقیاء میں آتا ہے اور یہ زہر آپ کو زمانہ منصور میں دیا گیا تھا یہ بھی تفریح الاسقیاء کی جلد نمبر مزار مقدس آپ کا جنت البقی قبرستان مدینہ منورہ میں آپ کے والد ماجد امام باقر اور آپ کے دادا امام زین العابدین کے پاس ہے اور اسی طرح اس کو شواہد میں سوائق میں تفریح میں مرات میں ذکر کیا گیا ہے